اسلام علیکم پیارے بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیونتھ اردو کتاب کے اٹھارویں سبق کے سوال و جوابات کرنے والے ہیں سبق کا نام ہے کشمیر کے دلکش باگ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ آج پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو فوراں سے سبسکرائب کریں ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل پہ آپ کو ایڈوکیشنل کنٹینٹ ملتا رہے گا آپ کو باقی کسی چینل پہ یا کہیں سے بھی آپ کو کچھ ڈھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا پہلا سوال جو آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کشمیر کے مغل باگات کی دلکشی کا راز کیا ہے اس کا آسان سا جواب کشمیر کے مغل باگات کی دلکشی کا راز کشمیر کے قدرتی مناظر یہاں کی آب و ہوا اور مغلوں کا زوک جمال ہے کیونکہ مغلوں نے ہی یہاں کے باگات کو دلکش بنانے کے لیے اور زیادہ خوبصورتی سے سجایا دوسرا سوال کشمیر کے کسی ایک باگ کا تذکرہ اپنے لفظوں میں کیجئے جواب شالیمار باگ ان باگات میں سب سے پرانا ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے سولہ سو انیس عیسوی میں ڈالی اس کے گیارہ برس بعد شاہ جہان کے دور میں باگ کو وصہ دی گئی اور اس کی زینت کو بڑھایا گیا شالیمار باگ سری نگر سے دس کلومیٹر دور شمال مشرق کی جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے تیسرا سوال کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جواب ہمیں کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے باگوں کو صاف رکھنا چاہیے باگوں میں زیادہ سے زیادہ فول اور درخت لگانے چاہیے لوگوں کو باگوں میں کوڑا کرکٹ فینکنے سے روکنا چاہیے ہمیں سڑکوں باگوں اور دوسری جگہوں پر ڈست بن لگوانے چاہیے چوتھا سوال ہے مکتوب نگار نے باگات کی تصویر کھینچنے میں کس طرح کی معذوری ظاہر کی ہے جواب مکتوب نگار کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان باگات کی صحیح تصویر کشی کر سکوں ان کے حسن کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں دریزیل مہورات کے معنی معلوم کیجئے اور جملوں میں استعمال کیجئے نیچے مہورے ہیں ہمیں ان کا مطلب کیا ہے وہ بھی لکھنا ہے اور پھر ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے پہلا مہورہ ہے دو بالا ہونا دو بالا ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے دگنا ہونا ٹھیک ہے جملہ کیسے بنے گا پی اچ ڈی کرنے کے ساتھ ہی سرکاری ملازمت ملنے پر اسلم کی خوشیاں دو بالا ہو گئی اگلا مہورہ ہے مالا مال ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے دولت مند ہو جانا جملہ کیسے بنے گا اکرم کی لاتری نکل آئی اور وہ مالا مال ہو گیا اگلا مہورہ ہے بیان سے باہر ہونا بیان سے باہر ہونے کا مطلب ہوتا ہے ناقابل بیان ہونا ناقابل بیان ہونا جملہ بنے گا چاندنی رات میں برفیلے پہاڑ کا منظر بیان سے باہر ہے پھر اسی طرح باغ باغ ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا امتحان میں بیٹی کی کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تانتہ باند جانا تانتہ بند جانا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بیڑ ہونا تانتہ باند جانے کا مطلب بہت بیڑ ہونا جمعہ کے روز مسجد کے باہر لوگوں کا تانتہ بند گیا اپنی مثال آپ ہونا اپنی مثال آپ ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا کشمیر کے باغ اپنی مثال آپ ہیں تو یہ تھے محورے ان کا مطلب اور ان کے جملے اب ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے تاج محل لالکلہ فتح پور سکری اسی زوک جمال کے مظہر ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہائیلائٹ کیا ہوئے نا یہ خالی جگہ میں آپ بھر لیجی گا ان باغوں سے جیلڈل کی اور جیلڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالہ ہو گئی ہے ندی کے دونوں طرف مخملیں سبزہ ہے چشم شاہی کے پاس ہی دارا شکوہ کا بنایا ہوا پری محل ہے دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاہ آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے زوک جمال دونوں کو داد دیتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیگا جی جی اجازت اللہ حافظ